کیا وہ جنت اتنی سستی ہے کہ کسی ماں کے پیر کے نیچے رکھ دی جائے؟ میرے ذہن میں اکثر یہ سوال اٹھتا ہے اور اس کا جواب امام عاظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے دیا ہے کہ وہ جنت جس میں سر کٹا کر حسین گئے ہیں جس میں پیشانی پہ زخم کھا کے علی گئے ہیں جس میں ریڑ کی ہڈی تک پہنچا ہوا پیٹ کا زخم کھا کے فاروق عاظم گئے ہیں جس میں سینے پر سلاخیں کھا کے ظلنورین گئے ہیں جہاں اپنے زخمی رخصار مبارکہ کے ساتھ رسالت پناہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی فوج زفر موج کیا وہ جنت اتنی سستی ہے کہ کسی ماں کے پیر کے نیچے رکھ دی جائے اتنی سستی جنت ہے زکریہ کا دو ٹکڑے شدہ جسم آرے سے چرا ہوا ہے علیہ السلام حضرت یعیہ علیہ السلام کا سر اس ناچنے والی کی فرمائش پہ اتار دیا جائے سر کٹوا کہ میں نے ان کے قبر مبارکہ دیکھی ہے یعیہ علیہ السلام کی وہ جنت میں ہو چرے ہوئے زکریہ جنت میں ہو زلت و رسوائی اور تان و تشنی برداش کرتے کرتے بیوی مریم علیہ السلام کا کیا حال ہوا وہ جنت میں ہو وہ خاتون جس کے خیمے کی رسی میں سونے کے تار بٹے ہوتے تھے وہی خاتون دو سال چار مہینے فاقہ کشی کے جس میں پتے اُبال کے کھائے وہ جنت کی سردار ہیں بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ تو کیا جنت اتنی سستی ہے کہ جو بچے کو پیدا کرے اس کے پیر میں رکھ دی جائے اتنی سستی ہو گئی ہے جنت یہ اتنا بڑا کام ہے کہ بچے کو پیدا کر کے اس کی بنیاد صحیح اٹھانا اللہ کے احکامات اور اس کے رسول کی محبت اگر میں کہوں کہ اللہ کے احکامات کی اینٹیں اور رسول اللہ کے محبت کا سمنٹ جو ماں ان دونوں گاروں سے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے اور اس کی امارت اٹھاتی ہے اس لیے اس کے پیر میں جنت ہے امام آزم کے قول کا مفہوم میں پیش کروں اس ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے جس کی گود میں پلنے والا بچہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہو یہ اتنی کڑی شرط ہے وہاں فیل تو پھر جنت ہے یا نہیں یہاں ناکام تو جنت ہے یا نہیں اور باپ کے مدارج آپ نے بھی سنایا کہ رسول اللہ ایک باپ کا قصہ سنتے ہوئے ان کی دیش مبارک سے آنسو ٹپکنے لگے اور جو کچھ فرمایا کیوں ہیں وہ مدارج اس لیے کہ اس نے مجھے پیدا کر دیا اور مجھے کھانا اور کپڑا دیا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جسمانی روحانی ساخت کرتا ہے باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کی امارت کھڑی کرتا ہے جس امارت کے دروازے پر اللہ لکھا ہوتا ہے جس امارت کے سہن میں اللہم صلی علیہ محمد لکھا ہوتا ہے یہ ہے امارت کی ساخت یہ ہے امارت کی اٹھان یہ ہے روح کی ساخت اس لیے درجے ہیں ماں اور باپ کے اور جس بچپن کا آپ پوچھ رہے ہیں اس بچپن میں ماں اور باپ ایسے ہی ہوتے تھے اسی لیے باپ کی آہ اور آسمان کے درمیان کچھ نہیں تھا اور ماں کے پیروں میں جنت تھی موسیقا 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 موسیقی